زارہ ہمارے ادھرے خوابوں کے راستے سے پھٹ جانا چاہے ہیں ہمارے ادھرے خوابوں کے راستے سے پھٹ جانا چاہے ہیں ہمارے ادھرے خوابوں کے راستے سے پھٹ جانا چاہے ہیں ہمارے ادھرے خوابوں کے راستے سے پھٹ جانا چاہے ہیں اور تو اس رشتے کو ختم کرنے چاہے ہیں جس رشتے کی حفاظت کرنے کی مین اٹھا دیئے ہیں اور اس کوشش کے دام میں مجھے علم دیئے ہیں کہ میں کب آمیر سے محبت کرنے ہیں اور تو میری اس دنیا کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے ایک دیچ اتن سے پس آیا کیا قصور ہے بھی یہی ہے کہ میرے گزرے ہوئے کل کے آئینے میں ایک جہہم اسکر آ رہا ہے مگر کیا فکر اب وہ آئینہ ٹوٹ چکا ہے اگر میری زندگی میں کچھ بات ہے تو وہ میرا آج ہے اور میرا آج ہے صرف آمیر صرف آمیر آمیر کے صبح کچھ بھی نہیں نا صندگی نا خشی نا آج نہ کر لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیوں کیوں آمیر 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 اللہ زیند بیٹا اتنا اچھا سا سر دباتی ہو تم تم ایک بات بتاؤں میں جب چھوٹی سی تھی تب میرے اببہ نے میرے لیے خاص نوکرانی رکھی تھی جو صرف میرا سر دبایا کرتی تھی وہ بھی بالکل ایسے ہی دباتی تھی اللہ جنت نصیب کرے افسانہ کو اور جب میں اس کی تعریف کرتی تھی تو پتہ ہے وہ کیا کہا کرتی تھی زیند 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 بیٹا آپ نے کچھ کہا پھوپی ہاں لیکن تم کن خیالوں میں کم تھی کچھ لی پھوپی بس یوں ہی زہرا اور آمر کے بارے میں سوچ رہے تھے ارے بیٹا ان کے بارے میں کیا سوچنا وہ تو جہاں بھی ہوں گے بہت مزر میں ہوں گے آرام سے ہوں گے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے زیند بیٹا تم تو بیکار بھی کشم کشم پڑ جاتی تھی آنکھیں بند کر لیا کرتی تھی اور پھر اونگلی پکڑتی تھی جواب اپنے آنکھ مل جایا کرتا تھا زیند ایک کام کرے تم اپنی آنکھیں بند کرو اور میری کوئی بھی ایک اونگلی پکڑ لوں آنکھیں بند کر لوں آنکھیں کرو نا زیند بھی بہت ملابی بند کروں لوں آنکھیں بند کرم آنکھیں بند کرتا تھا موسیقی 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 ہر امیٹ ڈونی نظر آ رہی ہے ہر ارمان بکھرے ہوئے راستہ نہیں دکھ رہا کہ میں جس راستے پر چل کر اپنے اور آمیر کے اس رشتے کو بچا سکوں موسیقی 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 اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہیے کوئی گلت قدب نہ اٹھا لے موسیقی موسیقی ہلو سلام علیکم بھائی جان علیکم سلام سمر آپ کیسے بھائی جان سب خیریت ہوئے نا ہاں سمر اب جا کے سب خیریت ہوئی ہے ورنہ اب تک تو زندگی اس دورائے پر کھڑی تھی جہاں نہ تو مجھے میری منزل اور نہ ہی میرا راستہ نظر آ رہا تھا اب مجھے میری منزل اور میری زارہ صاف نظر آ رہے ہیں اور نو سے پانے کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اب نہ تو زارہ مجھ سے دو رہے گی اور نہ ہی میری کشیہ اچھا سمر میں تم سے بعد میں بات کروں تھی اب تو خدا ہی آفی سے پای جان خدا ہی آفی سے خدا ہی آفی سے خدا ہوں موسیقی موسیقی Amin! موسیقی Amin! موسیقی 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 اس فقیل کو یقین ہے کہ وہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا بول بچی کیا بات بس بابا اتنی دعا کیجئے گا کہ میری بہن جو اپنے دل میں آرزو کے موتی سجا رہی ہے وہ کبھی نہ بکھرے بلکہ انہیں رشتوں کی وہ مالہ نصیب ہو جسے پانے کی جدو چہت اس پیچاری کا مقدر بن چکی ہے بچی خدا بڑا ہی کارساز ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہ امید نہیں کرتا اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں زندگی کے ایک بہت بڑے انتہان سے گزر رہی ہے بس اسے اتنا ہی کہنا کی وہ امت نہ آرے امت مرد 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 خدا آخر زندگی کے کس انتہان سے زارہ کو گزرنا ہوگا ایک ایسا انتہان جس میں اسے ہمت کی ضرورت ہے آخر کیا مطلب ہے بابا کی باتوں کا اوپر والے پر باروزہ رکھو وہ تمہاری خوشیوں کا دیا کبھی بجھلے نہیں دے گا ڈاکٹر صاحب کیسے میرا وہ ٹھیک دہنا کوئی خدرے کی بات تو نہیں ہے بتائیے نا ڈاکٹر صاحب باپ کجے گا مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس ہواس بہت 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 اس نے میریمان دیداری سے آپ اس درہ والوں frequent والی Well I am sorry to say this لیکن ہم ہر ممکن کوشش کر کے دیکھھ چکے ہیں ایک نفسوس اس بات کا حق ہے اس کی بچنے کی اپنے کیوں گے کیسے بتاؤں زارہ کو کہ تمہارے ان آسووں کی وجہ میں ہوں جہاں نہ تو مجھے میری منزل اور نہ ہی میرا راستہ نظر آرہا تھا اور مجھ سے پانے کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اب نہ تو زارہ مجھ سے دور رہے گی اور نہ ہی میری خوشیاں نہیں انگوٹھی نہیں پہن سکتی تھا مر میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتی آمیر چنتہ مت کرو تمہارے ان آسووں کو پوچھنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں غلطی سے ہی سہی مجھ سے جو آج ہوا اسے ایک بات تو صاف ہے کہ آمیر بھائی جان کے جانے کے بعد تم ایک بار پھر سے میری ہو جاؤ گی صرف میری نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آمیر بالکل ٹھیک ہو جائے آمیر کو کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہوگا آمیر کو میرے آمیر کو آپ کو بچا رہی ہوگا ڈاکٹر آپ کو ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے پلیز دوبارہ جائے پلیز ڈاکٹر اگر آمیر کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پلیز پچھا لیجی انہیں کچھ کیجئے ڈاکٹر دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کے شریر سے خون اتنا بہ چکا ہے کہ اس کے ریکاوری کے چانسے 20 فیصدی سے بھی کم ہے اور خون ہے کہ ابھی تک بہے چلا جا رہا ہے اس کیس میں اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی